کہ اصل میں رب کسی کی اچھی حالت بری حالت میں تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے گناہ سے اس حالت کا مستحق نہیں ہو جاتا اگر اس کو کھول کے ترجمہ کرے نا اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا کس سے تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر حالت اچھی سے ایک انسان خوش ہے آرام سے ہے اللہ کے انعامات میں ہے وہاں سے اس کی بربادی وہاں سے اس کی مسئیبتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں یہ اللہ بتانا چاہتا ہے لا يغیر ما بی قوم اس کی اچھی حالت سے اللہ تبارک و تعالی اسے نئی تبدیل کرتا حتی يغیر ما بی انفسہم یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ شروع کر دے ہاں تو اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہیں اس کے اندر شکر گزاری آ رہی ہے یا تکبر آ رہا ہے اس حساب سے اللہ تبارک و تعالی اس کے حالات کو تبدیل کرتا ہے یہ تو شخصی ہے قوم کے اعتبار سے بھی وہی ہے قوموں کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے انسانوں کی زندگیوں کی طرح پچاس ساٹھ سال نہیں ہوتی قوموں کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے تو یاد رکھئے اس حساب سے بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے ان کے حالات تو تبدیل نہیں ہو رہے ہیں تبدیل ہوتے ہیں تو تب کہیں جا کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی غلامی کی زندگی دیتا ہے ہماری حالت دیکھئے چھس سو پچاس سال خالی کیا ہیں وہ حکومتیں ہیں جو ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے کیا چھس سو پچاس سال خالی صرف اگر لگا دیں گے خاندان غلامان جہاں سے شروع ہوتے وہاں سے لے کر مغلیہ سلطنت تک جتنے بادشاہ آئے ان کے پورے ٹوٹل آپ اگر ملائیں گے سال خالی صرف اس کے چھس سو پچاس سال بنتے ہیں لیکن بگاڑ پھر کیا ہوا چھس سو پچاس سالوں کے آخری تقریباً دو سو سال کھاتے رہے سوتے رہے کھاتے رہے سوتے رہے ہاں رخص و سرور ہوتا رہا محفلیں سجتی رہی شعر و شاعری کا بڑا زمانہ تھا خالی اس سے پہلے کے بڑے بڑے شوارہ یہ سب ہی کیا ہیں میرہ نیس اپنے نام بھی نہیں سنا ہوگا جس کے مرسیے بڑے مشہور تھے تازیوں وغیرہ میں پڑے جاتے تھے تو یہ سب لوگ اسی اسی وقت کے پیداوار ہیں اللہ نے حکومت دی سلطنت دی پوری بادشاہت دی کوئے نور ہیرہ بھی کس کے پاس تھا ہمارے ہی پاس تھا یہاں سے چورا کے لے گئے لیکن ہم نے کیا نہیں کیا اس سے اللہ کے دین کے لئے کچھ کام کیا وہ تو نہیں ہوا انہوں نے عمارتیں بنوائی بڑے بڑے کام کیے تو بتدریج تبدیل ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے گناہ میں آخری پہنچ گئے اس حد تک گناہ میں پہنچ گئے اس حد تک سستی میں پہنچ گئے اس کی کوئی ایک لیول ہی نہیں ہے اس حد تک گئے تو اللہ نے کیا کیا پھر اس کے بعد تین سو سال تو وہ مار وہ مار وہ مار دیر سو سال اس اندیا کمپنی کے رکھ لو اور خاص کر آخری کے سو سال لگا لو وہ مار وہ مار وہ مار مسلمانوں کو گھر کے گھر بستیوں کے بستییں جلا دی پھر کچھ حص ہوئی خود مسلمانوں نے اٹھا یہ آزادی بھی جو ملی ہے نا کس کے مرہونے منت تھے یاد رکھو ہمارے ہی ہے ہم ہی اٹھے پھر ہم ہی مار کھائے ہم ہی اٹھے ہم ہی بولنا شروع کیا کہ انگریز کے قلاب جہاد کرو یہ جہاد ہے یہ جہاد ہے یہ جہاد ہے فی سبیل اللہ ہے یہ جنگ کا ماحول ہے ہندوستان دار الحرب ہے بعد میں بہت بعد میں جب کانگریز وغیرہ بن گئی اور اس میں گاندی جی وغیرہ آئے لیڈر بن کر وہ تو ایک زمانے میں افریقہ میں پڑھنے گئے ہوئے تھے کئی سال وہاں پر بیٹھ گئے ان کے پھر اس کے بعد جب آئے تو تب جا کے ہندو رہنما جو ہیں وہ لوگ کی اس میں شامل ہو گئے کریٹ نہیں کیا کریٹ تو مسلمانوں نے کیا اصل میں انگریزوں کے خلاف کام کرنا وہ جو جماعت تھی اس میں شامل ہو گئے کہ ہم بھی مل کے کرتے ہیں تو پورا اصل میں جو ہے سورس وہ تو اصل ہندوستان کے مسلمان حکومت ہماری تھی جی چھس سو پچاس سال خالی مغلیہ سلطنت اور اوپر کے سلطنتیں جو الگ الگ خاندان کے قائم ہوئے تھے چھس سو پچاس سال سے حکومت کرتے آ رہے تھے اٹھارہ سو ستاون میں حکومت مکمل چلی گئی بہدر شاہ زفر کو سیدھے جیل بھیج دیا گیا رنگون اور ان کے بیٹوں کے سروں کو کٹ کر تش میں رکھ کے پیش کیا گیا تو حکومت کس کی گئی تو سب سے پہلے حق کو کون اٹھیں گے جس کی گئی وہ نہ اٹھیں گے وہی حالت اصل میں عقل بھی یہی کہتی ہے سب سے پہلے آزادی کے لیے زبان کھولنے والے ہم ہی تھے ہم ہی بولے یہ دار الحرب ہے یہاں جنگ کرو انگریزوں کو بھگاؤ بھگاؤ آخری میں ملے بس حالانکہ حقیقت وہی ہے تاریخ تو نہیں بدل سکتی آپ جب بھی پڑھئے تو اللہ نے بھی دیکھا ایک سو سال گئے دو سو سال گئے اب یہ اٹھنے والی قوم نہیں ہے یہ زوال بھی میں آنے والی قوم ہے پھر تو مکمل طور پر چھین لیا اور اس کے بعد جو آئے بھی نہ ان میں بھی ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے اک کا دکا کی اور ستر پہ پانچ سال کے بعد تو کیا ہے آج کچھ نہیں بچا کم از کم پہلے تو اعتراف بھی تھا ابوالکلام آزاد پہلے ایڈوکیشنل منسٹر بنے اندوستان کے تو جب حالت بدلی اللہ نے بھی بدلی یہی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی اچھی حالت سے بری حالت کو بدلاک اس واسطے کے اللہ کا یہ قانون نہیں کہ زبردستی ان کی حالت کو وہ گناہ بھی کرتے رہے ہیں ان کی اچھی حالت کو باقی رکھے اگر وہ بدلیں گے گناہوں میں جائیں گے تو ہم بھی دراصل ان کو بدلا کے چھوڑیں گے یہ قانون اللہ کا نہیں کہ وہ بدلتے رہیں اللہ تبارک و تعالی تبدیل نہ کرے جب تک کہ وہ لوگ پھر نہ پلٹیں گے تب تک ہم بھی ان کو نہیں پلٹھائیں گے تو آج اصل میں کیا ہے جھنڈا چڑھاؤ نہ چڑھاؤ کا مسئلہ نہیں ہے مرے بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم بدلو پھر تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی جھوٹے ناروں کی تمہارے پاس رب العالمین کی مدد ہوگی ہم نے دراصل بدلنے کا نام نہیں لیا تو ہمیں کیا ہے غلامی کی زندگی ہنڈریٹ پرسنٹ لکھ دی گئی ہے یہی غلامی کی زندگی کیا ہے چلتی ہوئی آئی ہے آزادی کے بعد بھی سیونٹی فائی ایرز میں ہم نے کچھ لیا نہیں بلکہ کھویا ہی ہے جو تھا وہ بھی کھو دیا پارلیمنٹ میں کتنے فیصد ہیں ہم دیکھو اخدار میں کیا ہے مسئلہ ہمارا دیکھو کچھ نہیں ہے سلمان پہلے تو کچھ تھے آج تو کچھ ہیں ہی نہیں تو بتانے کا مقصود کیا تھا کہ اللہ یہ اچھی حالت سے ہماری یہ بری حالت تھے تمہارے عمال سے کیا بھائی تم اگر اچھے ہوتے نا آج بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی رکھتا بلکہ اس سے زیادہ نواز تھا ہم اس کے مستحق نہیں ہوئے تو اللہ نے بھی تبدیل کر دی